ہیلو فینس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست بلال اور دی ریسرچ ٹی وی کی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اس دنیا میں کل ستاون ازاد اسلامی ریاستیں یعنی ممالک موجود ہیں جن کی کل آبادی تقریباً دو عرب سے بھی زیادہ بنتی ہے اور اگر جی ڈی بی کی بات کریں تو ان تمام ممالک کی جی ڈی بی بائیس ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ ان ستاون ممالک میں سے چند ممالک ایسے بھی ہیں جن کی فوج کا شمار دنیا کی طاقتور افواج میں ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس سیوڈیو میں میں آپ کو مسلم دنیا کی دس سب سے طاقتور افواج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نور ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر دس ملیشیا دستو ملیشیا دنیا کے طاقتور اور ترقیافتہ ممالک میں سے ایک ہے جس کی کل عبادی تین کروڑ پینتیس لاکھ ہے جن میں دوگ لاکھ ستا سٹھ ہزار ملٹری پرسنل موجود ہیں جس میں ایک لاکھ ایکٹیف پرسنل جبکہ باون ہزار ریزرف پرسنل ہیں اگر بات کریں لینڈ پاور کی تو ملیشیا کی آرمی میں اٹھالیس ٹینک ایک ہزار سات سو آرڈ آرمڈ وہیکل ایک سو چھانوے ٹوٹ آرٹلیری چوون راکٹ پروجیکٹرز جبکہ سیل ف پروپیل آرڈلیری کی تعداد سفر ہے ملیشیا کا گلوبل رینگ اٹھالیس ہے جبکہ اس کا ڈیفینس بجٹ 3.9 بلین ڈالر ہے اور اس حساب سے یہ مسلم دنیا کا دسوہ سب سے طاقتور ملک ہے نمبر نو یونائٹڈ ارب ایمریٹس یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دوبائی دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں اور یہ یو اے ای کی سات ریاستوں میں سے ایک اور سب سے اہم ریاست ہے یو اے ای کی کل عبادی 98 لاکھ 56 ہزار ہے جس میں ملیٹری پرسنل کی تعداد 77 ہے جبکہ ایکٹیف پرسنل کی تعداد 65 ہزار جبکہ ریزرف پرسنل کی تعداد سفر ہے لینڈ پاور کی بات کریں تو یو اے ای کے پاس 354 ٹینک 9255 آرمڈ وحیقل 183 سیل ف پروپیلٹ آرٹلیری 74 ٹوٹ آرٹلیری جبکہ راکٹ پروجیکٹرز کی تعداد 149 ہے یو اے ای کا گلوبل رینک 36 ہے جبکہ یہ مسلم دنیا کا نوہ سب سے طاقتور ملک ہے جس کا ڈیفنس بجٹ تقریباً 25 بلین ڈالر ہے نمبر آٹھ نائجیریا دوستو یہ ملک ویسٹ افریقہ میں واقع ہے جس کی کل عبادی 21 کروڑ 94 لاکھ ہے نائجیریا کے پاس ملیٹری پرسنل کی تعداد 2 لاکھ 15 ہزار ہے جن میں 1 لاکھ 35 ہزار ایکٹیف پرسنل جبکہ ریزرف پرسنل کی تعداد 0 ہے لینڈ پاور میں نائجیریا کے پاس 376 ٹینکس 2019 آرمڈ وہیکلز 44 سیلف پروپیٹ آرٹلیری 349 ٹوٹ آرٹلیری اور 47 راکٹ پروجیکٹرز موجود ہیں اگر بات کریں گلوبل رینک کی تو نائجیریا کا گلوبل رینک 35 ہے جبکہ اس کا ڈیفنس بجٹ 5.8 بلین ڈالر ہے نمبر ساتھ الڈیریا دوستو الڈیریا نامی یہ ملک نورت افریقہ میں واقع ہے اس کی کل آبادی 4 کروڑ 35 لاکھ سے بھی زائد ہے جن میں 4 لاکھ 65 ہزار ملٹری پرسنل موجود ہیں جبکہ اس میں ایکٹیف پرسنل کی تعداد 1 لاکھ 30 ہزار اور ریزرف پرسنل کی تعداد 1 لاکھ 35 ہزار ہے اس کے علاوہ الڈیریا کی آرمی کے پاس 2196 ٹینکس 6461 آرمڈ وہیکلز 545 سیلف پروپیلڈ آرٹلیری 450 ٹوٹ آرٹلیری دیفنس بجٹ کی بات کریں تو الڈیریا کا دیفنس بجٹ 9.7 بلین ڈالر ہے جبکہ اس کا گلوبل رینک 31 ہے اور اس حساب سے یہ مسلم دنیا کا ساتوان سب سے طاقتور آرمی رکھنے والا ملک ہے نمبر 6 سعودی عربیا سعودی عربیا نامی یہ ریاست دنیا کی طاقتور اسلامی ریاستوں میں سے ایک ہے جس کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے سعودی عربیا تمام اسلامی ریاستوں میں سب سے زیادہ ڈیفنس بجٹ رکھنے والا ملک ہے جو کہ تقریباً 46 بلین ڈالر ہے سعودی عرب کی آرمی میں کل 3,50,000 ملٹری پرسنل موجود ہیں جن میں 2,25,000 ایکٹیف پرسنل جبکہ ریزرف پرسنل کی تعداد صفر ہے لینڈ پاور میں سعودی عرب کے پاس 1,022 ٹینکز 6,202 آرمڈ بہیکلز 705 سیلف پروپیرڈ آرٹلیری 1,818 ٹوٹ آرٹلیری جبکہ راکٹ پروجیکٹرز کی تعداد 275 ہے سعودی عرب کا گلوبل رینک 20 ہے اور اسی لیے اس کا شمار اسلامی دنیا کی چھٹی سب سے طاقتور آرمی رکھنے والی ریاست میں ہوتا ہے نمبر پانچ انڈونیشیا دوستو انڈونیشیا مسلم ممالک میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے جس کی کل آبادی 27 کروڑ 51 لاکھ سے بھی زائد ہے اگر بات کریں ملٹری پرسنل کی تو انڈونیشیا کے پاس 10 لاکھ 80 ہزار ملٹری پرسنل موجود ہیں جن میں 4 لاکھ ایکٹیف پرسنل جبکہ 4 لاکھ ریزرف پرسنل موجود ہیں لینڈ پاور میں انڈونیشیا کے پاس 314 ٹینکس 1444 آرمیڈ وہیکل 153 سیلف پروپیلڈ آرٹلیری 413 ٹوٹ آرٹلیری اور 360 روکٹ پروجیکٹرز موجود ہیں اس کے علاوہ انڈونیشیا کا ڈیفنس بجٹ 9.3 بلین ڈالر ہے جبکہ اس کا گلوبل رینک پندرہ ہے نمبر چار ایران ایران میڈلیسٹ میں واقع ہے جو کہ ایک طاقتور اسلامی ملک ہے جس کی کل عبادی 8 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے جن میں ملٹری پرسنل کی تعداد 10 لاکھ 15 ہزار ہے اگر بات کریں ایکٹیف پرسنل کی تو ایران کے پاس ایکٹیف پرسنل کی تعداد 5 لاکھ 75 ہزار ہے جبکہ ریزرف پرسنل کی تعداد 3 لاکھ 50 ہزار ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس لینڈ پاور میں 2,831 ٹینکس 7,600 آرمڈ وحیکل 10,030 سیلف پروپیلڈ آٹلیری 2,108 ٹوٹ آٹلیری جبکہ راکٹ پروجیکٹرز کی تعداد 2,485 ہے گلوبل رینک میں ایران اس وقت 14 نمبر بم موجود ہے جبکہ اس کا ڈیفنس بجٹ تقریباً 5 بلین ڈالر ہے نمبر 3 ایجب دوستو یہ مسلم دنیا کا تیسرا اور عرب ممالک سب سے طاقتور ملک ہے جس کی کل آبادی 10 کروڑ 65 لاکھ کے قریب ہے اس ملک کے پاس ملٹری پریسنل کی تعداد 12,30,000 ہے جن میں 4,50,000 ایکٹیف پریسنل جبکہ 4,80,000 ریزر پریسنل موجود ہیں اس کے علاوہ ایجبٹ کی آرمی کے پاس 4,394 ٹینکس 10,000 آربٹ وحیکل 1,165 سیلف پروپیڈ آٹلیری 2,200 ٹوٹ آٹلیری اور 1,235 راکٹ پروجیکٹرز موجود ہیں اگر ڈیفنس بجٹ کی بات کریں تو ایجبٹ کا ڈیفنس بجٹ 4,3 بلین ڈالر ہے جبکہ اس کا گلوبل رینک 12 ہے نمبر دو ٹرکی ٹرکی بھی دنیا کے ترقیافتہ ممالک میں سے ایک ہے جس کا گلوبل رینک 13 ہے اور اگر بات کریں اس ملک کی آبادی کی تو اس ملک کی کل آبادی 8,24,000 سے بھی زائد ہے جن میں 7,75,000 ملٹری پریسنل موجود ہیں ایکٹیف پریسنل کی بات کریں تو ٹرکی کے پاس 4,25,000 ایکٹیف پریسنل جبکہ 2,00,000 کے قریب ریزرف پریسنل موجود ہیں لینڈ پاور میں ٹرکی کے پاس 3,022 ٹینکس 13,270 آرمڈ بہیکل 956 سیلف پروپیلڈ آٹلیری 1,189 ٹوٹ آٹلیری اور 407 راکٹ پروجیکٹرز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ٹرکی کے ڈیفنس بجٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً 20 بلین ڈالر ہے اور اس لئے ٹرکی مسلم دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور آرمی رکھنے والا ملک ہے نمبر ایک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد قائد عظم محمد علی جنہ نے 1947 کو ایک مسلم ریاست کی حیثیت سے رکھی اور الحمدللہ آج پاکستان مسلم دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے جس کی کل آبادی 23,38,000 سے بھی زائد ہے پاکستان کے پاس کل ملٹری پرسنل کی تعداد 16,4,000 ہے جن میں 6,40,000 ایکٹیف پرسنل جبکہ 5,000,000 ریزرف پرسنل موجود ہیں لینڈ پاور میں پاکستان کے پاس 2824 ٹینکس 9950 آرمڈ وحیقل 689 سیلف پروپیڈ آرٹلیری 1208 ٹوڈ آرٹلیری اور 560 راکٹ پروجیکٹرز موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان عالم اسلام کی واحد اور دنیا کی چھٹی سب سے بڑی نیوکلئر کنٹری ہے اور اگر اس کے ڈیفینس بجٹ کی بات کریں تو پاکستان کا ڈیفینس بجٹ 12,000,000,000 ہے جبکہ اس وقت اس کا گلوبل رینک نو ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں آج تک کل اتنا ہی دوستو اگلی ویڈیو تک کل ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ